موسیقی شکاینہ ٹیلی ویجن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے مسیح یسو کے بابرکت نام اسلام میرا نام آشر لازرس ہے اور میرا تعلق نیو لائف گاسپل چرچ دستگیر سے ہے میں شکر گزار ہوں خدا انیسو المسیح کا اور اس کے بعد پاسٹر راشد لازرس کا جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اس پروگرام کو ہوس کروں شکاینہ ٹیلی ویجن آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے ایک نیا پروگرام کرسچن سٹارز مسیحی ستارے ہمارے جو مسیحی ستارے ہیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لئے اپنی خدمات کو پیش کیا اور ہمیشہ پیش پیش رہے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چودہ اگست کا دن ہے اور ہر طرف گہمہ گہمی ہے اور لوگ چودہ اگست کی تیاریوں میں مشغول ہیں پاکستان میں چودہ اگست کا دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ہر مذہب کے لوگ اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستانی مسیحی بھی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور چودہ اگست کی مناسبت سے اس دن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور بقاعدہ طور پر چرچز میں اس دن کے حوالے سے دعایہ پروگرام کا احتمام کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے ان مسیحی ستاروں کی جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا اور قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو بنانے میں ان کا ساتھ دیا ان ستاروں میں خاص ان ستاروں میں کچھ خاص نام ہیں دیوان بہادر ایس پی سنگا صاحب چودری فضل الہی صاحب اور سی ای گیبن صاحب یہ وہ مشہور شخصیات ہیں جو اس وقت بریٹش انڈین پنجاب اسمبلی کے میمبر تھے اور قائد عظم سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور یہ ہمیشہ قائد عظم کا ساتھ دیتے تھے جب قیام پاکستان کے وقت اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ مجودہ پنجاب جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے قیام پاکستان کے وقت اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ پنجاب صبح پنجاب پاکستان کا حصہ ہوگا یا ہندوستان کا تو اس بات کے لیے بریٹش پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہونی تھی اور جب ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو پنجاب اسمبلی کے ایک سکھ کمیونٹی کے ماسٹر تارہ سنگھ نے اپنی تقریر کرتے ہوئے کرپان نکال لیا کہ جو بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں ہم انہیں دیکھ لیں گے بات کافی خراب ہو گئی اور پاکستانی مسیحوں کو جو اس وقت قادع اعظم کا ساتھ دے رہے تھے کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس پیچ کے بعد ایس پی سنگا صاحب نے اپنی تقریر شروع کی اور یہ نعرہ لگایا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اور یہی نعرہ آگے چل کر ہر پاکستانی کی زبان پر تھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بریٹش پنجاب اسمبلی میں کل ایک سو نواسی میمبر تھے اور جب ووٹنگ ہوئی تو ایٹی ایٹ ووٹ جو ہیں وہ ہندوستان کے حق میں آئے اور نائنٹی ون ووٹ پاکستان کے حق میں تین ووٹ کے فرق سے صوبہ پنجاب پاکستان میں شامل ہو گیا یہ تین ووٹ ہمارے مسیحی ستاروں کے تھے جنہوں نے قائد عظم کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالے اور صوبہ پنجاب پاکستان کے حصے میں آ گیا دیوان بہادر ایس پی سنگا صاحب کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور مسیحی ستارے کی پاکستانی اخبار ڈان نیوز جس کا آغاز قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو بیالیس میں کیا اس کے پہلے چیف اڈیٹر پتان جوزف تھے اسی اخبار کی بدولت پاکستانی تحریک کو بہت زیادہ تقویت ملی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور مسیحی ستارے ایرک گورڈن ہال کی انہوں نے انیس سو تینٹالیس میں رائل بریٹش آرمی جوائن کی اور قیام پاکستان کے وقت وہ پاکستان میں ہی رہ گئے انہوں نے پاکستانی ائر فورس جائن کی اور رسالپور ائر بیس پی ایف ائر بیس پر کو مضبوط کرنے اور سولجرس کو ٹرین کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور ترقی پاتے ہوئے چیف آف سٹاف پاکستان ائر فورس بنے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان کے پاس جنگی جہاز کم پڑ گئے جنرل ایرک نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا کہ سب حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم سی ون تھرٹی تیارے کو بمبار تیارے کے طور پر استعمال کریں گے منصوبہ نقابل عمل تھا کیونکہ سی ون تھرٹی ایک مسافر برادر تیارہ ہے ایرک گورڈن ہال نے منصوبہ کو بڑے شاندار طریقے سے قابل عمل بنایا اور خود سی ون تھرٹی کو اڑا کر لے گئے اور کامیاب حملہ کیا اور پاکستان واپس آگئے ان کی اس بہادری کے اعزاز میں انہیں حلال جورت ستارہ جورت اور حلال انتیاز سے نوازا گیا اور پاکستانی فوج میں ان کو دا ہیوی ہنٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خاص مسیح ستارے کی جرنل فرینک والٹر میں سروی جرنل فرینک والٹر بھی بریٹش انڈین آرمی میں جرنل تھے قیام پاکستان کے وقت وہ بھی پاکستان میں ہی رک گئے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے چیف آف اسٹاپ بنے جرنل فرینک والٹر پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس سے دس فروری انیس سو اٹھالیس تک افواج پاکستان کے سربراہ رہے اس کے بعد پاکستان کے جو دوسرے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ بھی ایک کرسچن تھے جرنل ڈاغلیس ڈیویڈ گریسی افواج پاکستان کے دوسرے سربراہ مقرر ہوئے اور وہ گیارہ فروری انیس سو اٹھالیس سے سولہ جنوری انیس سو اکیون تک چیف آف آرمی سٹاف کے احدے پر فائز رہے اب ہم بات کریں گے ایک اور مسیحی ستارے کی چیف جسٹس ایلون روبرٹ کارنیلیس کی آپ پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس تھے کیام پاکستان کے وقت عدالتی نظام کی تشکیل میں آپ کا بڑا اہم رول رہا اور عدالتی تاریخ میں آپ کا نام بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایلون روبرٹ کارنیلیس انیس سو تین میں انڈیا کی ریاست آغرا میں پیدا ہوئے ایلون روبرٹ کارنیلیس بہت بڑے قانوندان تھے انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو اٹھ سر تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عدے پر فائز رہے اور پھر انیس سو انتر سے لے کر انیس سو اکتر تک یایہ خان کے دور میں لو منسٹر کے عدے پر بھی فائز رہے آپ کو قانونوں انصاف سے وبستہ متعتد احزاز سے نوازا گیا اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکھتا ہم ایک اور مسیحی سولجر کی بات کریں گے جو بہت ہی بہادر اور نڈر تھا اور اس نے اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی ہم بات کریں گے لانس نائک یاکوب مسیح کی پانڈو کے محاص کی لڑائی ہونے کا تذکرہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کیپٹرن سروس شہید کلپترہ کی پہاڑی سر کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور پہلا نشان حیدر انہی کو ملا تھا لیکن اس پہاڑی پر قومی پرچم لہرانے کا اعزاز لانس نائک یاکوب کو حاصل ہے گولیوں سے ان کا وجود چھلنی تھا اس کے باوجود انہوں نے قومی پرچم کو اس پہاڑی پر لہرانے اور اسی پرچم کے سائے تلے اپنی جان قربان کر دی سکارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی یہ بھی ایک مسیحی ستارے ہیں اور ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی سکارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی انیس سو پیسٹی کی جنگ میں شامل رہے اور انیس سو اکتر کی جنگ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے پھر اپنے خود کو والینٹیئر کیا کراچی پر دشمن کا کراچی پر دشمن کے حملے کا خشہ تھا اور اسے روکنا تھا بیس کمانڈر ائر کمانڈور نزیر لطیف وہ بھی کرسٹی تھے انہوں نے پیسٹی کی جنگ میں تمگہ جورت عطا کیا گیا اور اکتر کی جنگ میں انہیں ستارے جورت سے نوازا گیا انہوں نے کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر ائرپورٹ کو تباہ کر دیا جائے لیکن یہ مارو اور مر جاؤ تو مشن ہے اور جو بھی اس مشن پر جائے گا اس کے واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں پیٹر کرسٹی نے کہا اسی دن کا تو انتظار تھا اور انہوں نے کہا میں جاؤں گا اور وہ اس مشن پر گئے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا اور اسی مشن میں وہ شہید ہو گئے ونگ کمانڈر مارون لیسلے میڈل کوٹ یہ بھی پاکستانی ائر فورس میں شامل تھے اور ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ونگ کمانڈر مارون لیسلے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بطور فلائٹ لیفٹین کراچی میں تائنات ہوئے دشمن نے کراچی پر حملہ کیا تو انہوں نے بھارت کے دو جہاز مار گرائے جو کراچی پر حملہ کرنے آئے تھے کراچی کے شہریوں نے انہیں کراچی کے محافظ ہونے کا خطاب بکشا اور انہیں دو مرتبہ ستارہ جورس سے نوازا گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جس مشن پر سکارڈن لیڈر پیٹر کرسٹری قربان ہوئے انیس سو اکتر کی جنگ میں پھر وہی مشن درکار تھا دشمن کا کراچی پر حملے کا خشہ تھا اور جام نگر ائرپورٹ کو تباہ کرنا تھا اس وقت ونگ کمانڈر مارون لیسلے نے لبیک کہا اور خود کو والینٹیئر کیا اور یہ سوچ کر اس مشن پر جانا تھا کہ جو بھی اس مشن پر جائے گا اس کے واپسی کے کوئی امکانات نہیں ونگ کمانڈر مارون لیسلے میڈل کوٹ جام نگر پر جام نگر ائرپورٹ کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور جب وہ جام نگر ائرپورٹ کو تباہ کرنے کے بعد واپسی آ رہے تھے تو انڈیا کے مک تیاروں نے انہیں گیر لیا اور ان پر مزائل فائر کیے ایک مزائل ان کے جہاز کو آ لگا ایک اور بیٹا مادر ملت پر قربان ہو گیا گروپ کیپٹن سیسل چوزری صاحب کافی لوگ ان کو جانتے ہیں اور یہ بھی مسیحی سولجر تھے اور ان کا نام بھی مسیحی ستاروں میں ہم نے شامل کیا ہے سیسل چوزری پاکستان نے فوس میں گروپ کیپٹن کے عوضے پر فائز رہے آپ کی جورت اور شجاعت کی داستانوں سے آج بھی دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پاک فضائیہ کے اس جوان نے فضائیہ کی تاریخ میں ایسی داستان قائم کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں شامل رہے حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سراحتے ہوئے آپ کو ستارہ جورت سے نوازا اور آپ کا انتقال دو ہزار بارہ میں پاکستان میں ہوا اب ہم بات کریں گے بہت ہی بڑی شخصیات شخصیت ڈاکٹر روت فاؤ جن کو تقریبا پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا آپ جرمنی میں پیدا ہوئیں اور قیام پاکستان سے پہلے ہی یہاں پاکستان میں آگئیں آپ نے کوڑ اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے ہسپتال کھولا اور ان کی تیمارداری کی دنیا بھر میں کوڑ کے مریض کو کوئی بھی اپنے پاس بلانا پسند بھی نہیں کرتا اور نہ کوئی اسے دیکھنا پسند کرتا ہے لیکن ڈاکٹر روت فاؤ نے کوڑ کے مریضوں کو گلے سے لگایا اور ان کے لیے ہسپال قائم کیا اور ان کا علاج کیا اور آج تقریبا پاکستان سے کوڑ کا مرض ختم ہو چکا ہے یہ ڈاکٹر روت فاؤ کی بدولت ہی ممکن ہوا 23 مارچ 1989 کو آپ کو حلال پاکستان سے نوازا گیا اور 14 اگرس 2010 کو آپ کو نشان قائد آزم سے نوازا گیا اور آپ کی وفات کے بعد کراچی کے سیول ہسپیٹل کو آپ کے نام سے منصوب کر دیا گیا آپ کی گراں قدر خدمت کو بڑی قدر سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم پاکستان کے ان مسیح ستہ ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقیم کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور دریگ نہ کیا ویسے تو انگنت نام ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں اور اس ٹراپک کو ہم دوبارہ کنٹینیو کر کے پھر کبھی آپ کو ان مسیح ہیروز کے بارے میں بتائیں گے کہ ان مسیح ہیروز نے کیا کیا خدمات پیش کریں آج جن چند مسیح ہیروز کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس میں دیوان بہادر ایس پی سنگا صاحب کا نام قابل ذکر ہے کہ پاکستان بنانے میں ان کی خدمات سب سے نمائیہ نظر آتی ہیں ان کے ساتھ چوزری فضل الہی صاحب تھے اور سی ای گیبون صاحب تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسیح شخصیات ان کے ساتھ ساتھ شامل تھیں جن کا ذکر ہم نے آپ تک نہیں پہنچایا آگے چل کر ہم اسی پروگرام کو اسی انوان کو کنٹینیو کرتے ہوئے ان کا بھی ذکر کریں گے اور جو ہمارے مسیح سولجرز ہیں جنہوں نے اپنی جانے پاکستان کے لیے قربان کی اور کبھی دریگ نہیں کیا اور ہر وقت تیار رہے کہ کب ملک پاکستان کو ان کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں آج بھی ہمارے مسیح ہیروز جو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز میں شامل ہیں افواج پاکستان میں بھی ہیں اور آج بھی وہ اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں جس طرح ان مسیح ہیروز نے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ پیار کیا آج ہم بھی ملک پاکستان کو پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ اس پاکستان کے لیے دعا گو رہیں گے کہ خدا ملک پاکستان کو کامیاب و کامران کرے اور ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ ہم اس ملک کے بعد شندے ہیں اور ہم نے یہی رہنا ہے اور یہ ملک ہمارا ہے جتنا اور دوسرے لوگ اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اس ملک کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے ہمارے مسیح رہنماؤں نے اس ملک کے لیے پقائد عظم کے ساتھ مل کر بڑی جدوجہد کی ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ان مسیحی ہیروز کی خدمات کو سراحتے ہوئے سکول کالجز اور یونیورسٹی کے نصاب میں ان ہیروز کو شامل کیا جائے تاکہ آنے والی نسلے یہ جان سکیں کہ مسیحی قوم نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور کبھی دریگ نہیں کیا اور آج بھی مسیحی قوم ملک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہے ہم آج کس پروگرام کا خطام اس نعرے سے کرتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی 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 موسیقی